ان اللہ و ملائکہ روحیہ صلونا دن نبی یا ایخ اللہین احمرو صلو اللہ حافظ اللہ حافظ سلولہ نعروہ اللہ حافظ اللہ حافظ سلکال حضرت واسف علیہ واسف ح mittedolah نے اپنی کتابوں سے اکوال سے گفتگو سے اپنی نظر سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا گئی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر اور مرید کا آپس کو یہ ریلیشن ہے کہ پیر مرید کے دل میں علجنے والی گتھیوں کو سلجھائے اور مرید کا پیر میں یہ حق ہے کہ وہ اپنے پیر کی خدمت کرے سرکار نے فرمایا کہ ہر انسان اس سچی کہنات کے ساتھ ہے کائنات اللہ کی بنائی بھی سچی ہے ابھی آپ نے مضبور میں بھی ستھو اس سچی کائنات کے ساتھ اپنے کواب کے حوالے سے اپنے ہواس حمسہ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں پر کنیکٹڈ ہوتا ہے اور اس کنیکٹیوٹی کے کے حوالے سے پھر اس کا اس کائنات کے لیے ایک رییکشن ہوتا ہے وہ کچھ رسیف کر رہا ہے اور جو کچھ وہ رسیف کر رہا ہے وہ آگے ڈیلیور بھی کر رہے ہیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں منظر دیکھتی ہیں ہمارے کان سنتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اس کائنات کے بھی کان ہے کیونکہ جب رب نے کہا کہ ہو جاؤں کس نے سنا اس کائنات نے سنا اور وہ ہو گیا وہ ہونا ہی ہوتا ہے جس کو رب کہتا ہے تو جب ہمارے کان کچھ سن رہے ہیں تو ہم لوگ ہیں ہم ایک مجموعہ ہیں لیکن کچھ سم وڈی ہوتے ہیں درمیان میں ان کا رییکشن کچھ اور طرح سے ہوتا ہے ہمارے کان جہاں آزان کے آواز سن رہے ہیں وہاں پہ موسیقی بھی سن رہے ہیں ہمارے کان جہاں ست سن رہے ہیں وہاں پہ جھوٹ بھی سن رہے ہیں ہمارے کان اچھائی بھی سن رہے ہیں ہمارے کان بھرائی بھی سن رہے ہیں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے کانوں نے سنا اور ہمارے دماغ تک اور دل تک جو منتقل کیا ذرا اس کا تھوڑا سا اندازہ لگانا ضروری ہے کہ کیا اس کائنات میں سے ہم لوگ سن کیا رہے ہیں کیا جو ریزرٹ ہمارے پاس آیا ہے وہ جھوٹ آیا ہے یا وہ سچ آیا ہے مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی زندگی میں تو کوئی سچ ملا ہی نہیں کچھ کہتے ہیں کہ سچ کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں یہ اب اپنا اپنا انداز ہے کچھ لوگ وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں جو ابھی آواز آئی نہیں ہوتی ایک سرکانک شیر سنایا تھا کہ گوشہ مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ سن رہا ہوں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے کہ ابھی وہ نغمہ ساز میں ہے مولانا روم نے ستار کی جب آواز سنی تو انہوں نے کہا یہ آواز دوست یہ تو سن کے لگتا ہے جیسے کسی دوست کی آواز ہے وہ انہوں نے کہاں سے سن لی سرکانک ماتے ہیں کہ سن رہا ہوں میں آہٹے تیری سن رہا ہوں میں آہٹے تیری تو کہیں آس پاس ہے آجا کوئی دعویٰ نہیں تعلق کا رحم کی التماز ہے آجا یہ کان جو سن رہے ہیں جو دے رہے ہیں ایک عمل ہو رہا ہے ایک آنکھ جو دیکھ رہی ہے برائی دیکھ رہی ہے نیکی دیکھ رہی ہے اس کا ایک اثر آ رہا ہے آپ کی اب یہ چیزیں آپ کے ہوا سے خمسہ آپ کے کان ہیں آپ کی آنکھیں ہیں آپ کی زبان ہیں آپ کے اٹھتے ہوئے قدم ہیں آپ کے بیان کرتے ہوئے ہاتھ ہیں آپ کے ایکسپریشنز ہیں یہ سب چیزیں کچھ نہ کچھ لے رہی ہیں کچھ دے رہی ہیں کیوں کہا گیا کہ روز قیامت آپ نہیں بولو گے آپ کے ہوا سے خمسہ بولیں گے یہ ہاتھ بولیں گے یہ نگاہیں بولیں گے یہ کان بولیں گے سب کا آواز ہوگی کہ انہوں نے کیا سنا اور کیا آگے ڈلیور کیا سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس وقت تک اللہ کی منشہ کے حساب سے یا نیکی کے حساب سے بہیو نہیں کرتی جب تک کہ ان چیزوں کی کوئی ٹریننگ نہ ہوئی بھی ہو کان سب کے سنتے ہیں آنکھیں سب کی دیکھتی ہیں زبانیں سب کی بولتی ہیں ان زبانوں سے نیکی ان کانوں سے نیکی ان آنکھوں کو چشمیں بینہ بنانے والی باتیں اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں جب یہ چیزیں کسی ٹریننگ میں سے کسی کیا کہیں گے ٹریننگ گردو میں دی کسی تربیت کسی تربیت کے حوالے سے نہ گزر رہی ہیں یہ تربیت گرو کرتا ہے آپ کا گرو کرتا ہے وہ آپ کی ان چیزوں کو تربیت یافتہ بناتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ سچائی ہے وہاں سے جھوٹ غائب ہو جائے گا رہے گا لیکن آپ کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں سچو وہ پرویل کرنا ہے یہ دن رات کا سفر چلتے رہنا ہے روشنی کے ساتھ سفر کرنے والے اور لوگ پھر بنتے جاتے ہیں سچ کے ساتھ صداقت کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا رستہ بناتے جاتے ہیں وہ اپنی ان ہواسے خمسہ کو وہ ٹریننگ وہ تربیت کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں مجھے ایک واقعی آ رہا گیا میرے کزنیں خالصہ انہوں نے مجھے واقعی سنایا کہتا ہے جی ایک روز میں سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال آئے جو کہ وہ خود بھی اس وقت نوجوان تھے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ تھے کوئی ایڈوکیشن خواتین مرد کٹھے پڑتے ہیں جہاں پر کہتے ہیں میرے ایسے ہی دل میں آیا کہ سرکار تو اپنی جوانی میں بہت ہینڈسوم اور خوبصورت انسان ہوا کرتے تھے تری پی سوٹ دن میں دو دو تین دن دفعہ پینا کرتے تھے اور آپ کے ہاں لڑکیاں بھی بڑھا کرتی تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کا کوئی افیر نہ ہوا ہو اس دوران کسی لڑکی نے کوئی کوشش نہ کی کہتے ہیں یہ میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں گی تو ایک دم سے سرکار نے کہا نام لے کر کہ دیکھو مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میری پاکیزگی کی وجہ سے ملا ہے یعنی کہ یہ پاکیزگی بھی وہ ٹول ہے کہ جو آپ کے ان حواسِ خمسہ کی تربیت کرتا ہے یہ ابھی حافظ صاحب نے اوپڑا آیتِ تطہیر کی تلاوت کی کہ خدا کا یہ ارادہ ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ اہلِ بیعت آپ سے ہر طرح کا رچس دور کر دیا جائے پلیتی ہر قسم کی آپ سے دور کر دی جائے اور آپ کو اس طرح سے پاکیزہ بنایا جائے جس طرح پاکیزہ ہونے کا حق ہے یہ پاکیزگی ہی تحارت ہے اور جب آپ کے اندر آپ کے باطن میں یہ تحارت آنی شروع ہوتی ہے تو آپ کے ہوا سے خمسہ اس طرح سے بہیو کرنا شروع کرتے ہیں آپ کی گوش گوش مجتاق بن جاتی ہے آپ کی چشم چشم بینہ بن جاتی ہے آپ کی لسان جو ہے وہ ایاں ہو جاتی ہے آپ کے قدم نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں بہرحال ہر طرف سے آپ پاکیزگی کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور پاکیزگی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے یہ پاکیزگی آپ کے ساتھ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں لے کے آتے ہیں یہ پاک لوگوں کی محبت یہ بیتِ اتحار کی محبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ آپ کے گروہ کا فیض ہوتا ہے یہ آپ کے بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں یہ آپ کے بڑوں کی آپ کے لیے شیرواد ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی دعا دے گئے ہیں آپ کی محبت پاکیزہ لوگوں سے ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جب محبت پاکیزہ ہوتی ہے تو آپ کے باطن میں پاکیزگی آنی شروع ہوتی ہے آپ کا باطن پاکیزہ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کے اندر سے پاکیزگی نکلتی ہے تحارت بولی جاتی ہے نیکی بولی جاتی ہے باب علیہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پڑ پڑ علم ہزار کتابہ قد اپنے من نو پڑے آئی تھی پڑ پڑ علم ہزار کتابہ قد اپنے من نو پڑے آئی نہیں وہ وڑ وڑ جانے مندر مسیح تے قد من اپنے کچھ وڑے آئی نہیں وہ بولے شاہ صاحبانی پڑنا ہے جڑا کار بیٹھ آیا وہ پڑیا ہی نہیں نہ مسجد دی نہ مندر دی ایک گلے ساری اندر دی اندر باطن یہ جب آپ کا مصفحہ ہونا شروع ہوتا ہے سفر پھر شروع ہوتا ہے وقت کم ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ دعا لے لوگوں سے جو آپ کے لئے دعا کریں کہ آپ کو اللہ یہ نیک لوگوں کی صوت عطاف ہونا ہے یہ نیک لوگوں کی سنگت عطاف ہونا ہے یہ وقت کی بات نہیں ہے یہ دور تاریخ کی بات نہیں ہے یہ صرف عشق کی بات ہے سب یہیں ہیں سب کچھ یہیں ہیں سب یہیں رہے گا یہ محبت چاہے چودہ سو سال پہلے کی ہو لیکن محبت آج بھی مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی سنگت ان لوگوں کی محبت ان لوگوں سے طالب نصیب بتا کرمائے تاکہ ہم اپنا سفر خیر و آفیت سے انجام ہوں اللہ آپ سب کو سلام بتکے سلام بتا کردئے جد spricht جد بارiin شوکا ش rep Ple